بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اس کو شفٹ کرے لیکن وہ کام انہوں نے نہیں کیا اب شریعہ رافریدی صاحب میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ شریعہ رافریدی صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے امانگوں کی ترجمانی بہتر طریقے سے کر سکیں اور اس کے لیے وہ کشمیر کے ہر چھوٹے بڑے بچے بڑے سا کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہمارا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کو کشمیر کے فیگر این فیکٹس جو ہے ان تک لے کے جائیں تاکہ وہ اس کے اندر جو ریاست پاکستان کی ایک آرگن کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داری نبا سکیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی رویہ کے ساتھ کسی بھی تحریک کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ کہتے سیونٹی تھری ایئرز گزر کے تو یہ مسئلہ بھی تک کھلنی ہوا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی حوصلہ افضا بات ہے کہ یہ سیونٹی تھری ایئرز تک یہ تحریک آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے اور مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور یہ اس کی مزید کامیابی یہی ہوگی کہ یہ حکومت ہم نہیں کہتے کہ ان پہنچ سالوں میں یہ مسئلے کو حل کر لے گی ہماری دعا بھی ہے توقع بھی ہے کہ وہ ان پہنچ سالوں میں حل کر لے لیکن ان کی کامیابی یہ ہوگی کہ یہ اسی کامیابی کے ساتھ اور اس میں مزید بہتری جو سفارتکاری ہمارے جو لوگ پولز رہے ان کو ان کے اوپر جو ہے ان کو امپروو کر کے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر جس طرح سے عمران حان صاحب وزیراعظم پاکستان نے اٹھایا اور پوری دنیا اس کی اب آواز بن رہی ہے اسی طریقے سے اب جو ہے یہاں کی لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے اور یہ جو ذمہ دار ہیں جو حکمران ہیں یا چاہے کشمیر کمیٹی ہے یا حکومت پاکستان ہے ان کو چاہیے کہ ہمارے یہ ڈائیسپورا جو ہے کشمیر کا ہے آزاد کشمیر کا ہے مقبوزہ کشمیر کا ہے خواتین ہیں جیسے پڑی لکھی خواتین ہیں ان کو سیول سوسائٹیز میں مختلف جگوں کے اوپر میڈل ایسٹ میں بھیجیں ان کو یہاں یورپ میں بھیجیں یورپی یونینز میں بھیجیں بہت پڑی لکھی اور بہت ہی نولیج والی خواتین ہیں اور کشمیر کی ہیں اور جن کو کشمیر کے بارے میں ایکسپورٹیز ہیں ان کو جانا چاہے تاکہ وہ لوگوں کو احتماد میں لیں وہاں اپنی بات کر سکیں اور پھر دیکھیں کہ اگلے دو سال کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں چیلنج کرتی ہوں اچھا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے پہلے کی حکومتیں آتی رہی ہیں تو لوگوں کو موبیلائز نہیں کر سکیں نہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت کی جو کشمیر کمیٹی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو موبیلائز کر سکیں گی یہ تو بہت دیکھنا یہ میں نہیں کہہ رہی یہ پوری دنیا کا میڈیا ہمیں بتا رہے ہیں آج آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں میں بھی الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا پوری دنیا نے آپ کی حمایت کی ہے آپ کے دنیا کے پاورفول میڈیا ٹولز جو ہیں انہوں نے آپ کی بات کی ہے اور سب نے کنڈم کیا ہندوستان نے جو تری سیونٹی کا جو آرٹیکل جو ہے ابروگیٹ کیا ہے جو سپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے اور جو وہاں کے اوپر غیر انسانی سلوک لوگوں کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے اور جو کرفیو لگایا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے ایک فاشسٹ کنٹری ہے دنیا کو پتا چلا کہ مودی ایک فاشسٹ ہے اور مودی نازیزم کے فلسفہ چونکہ یورپ کو پتا ہے کہ نازیزم کا فلسفہ کس قدر ڈیزاسٹرس ہے تو اسی طریقے سے ان کو یہ بات پتا چلی کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے بدقسمتی سے جب آپ میں بہت ساری چیزیں پھر کسی وقت آپ کے ساتھ کروں گی لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسئلہ کشمیر کو انہوں نے ٹیرورزم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جبکہ یہ ایک انڈیجنس مومنٹ ہے یہ بنیادی رائٹ کی مومنٹ ہے بنیادی حق خودرادیت کی تحریک کی مومنٹ ہے جس کو پروجیکٹ کرنا بہت ہی آسان تھا ریاست پاکستان کے ساتھ قائدی آزم محمد علی جناہ کی ریاست کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہمارا بڑا بالہانہ لگاؤ بھی ہے اور ہماری منزل اور ہماری ultimate ہمارا goal یہی ہے achieve کرنا کہ ہم پاکستان کا حصہ اپنے vote کے استعمال کے ذریعے بنے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھانے میں پچھلی حکومتیں ناکام رہی ہیں جبکہ حالانکہ پاکستان جو ہے international forum کے اوپر بہت high moral ground کے اوپر ہے اور وہ ہمیشہ کشمیریوں کے حق خودرادیت کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کا stance یہی ہے اس کا موقف یہی ہے کہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہم کشمیریوں کے مسئلے کا حال چاہتے ہیں جبکہ ہندوستان international forum کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ integral part ہے جو کہ کبھی رہا ہی نہیں نہ تو constitutionally نہ legally نہ geographically اور نہ ہی historically یہ کسی طریقے سے بھی integral part انڈیا کا نہیں ہے انڈیا کا status 73 years پہلے بھی ایک oppressor کا تھا اور آج بھی oppressor کا ہے اور اگر مزید ایک صدی بھی لگ جائے تو بھی ایک oppressor کا رہے گا اور کشمیری نہیں مانتے اللہ صاحبہ آج آخری سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ یہ جتنے بھی کشمیری ہیں آپ دیکھیں جیسے دو دنوں میں بڑھ کے ہیں کوئی خودمختاری کی بات کرتا ہے کوئی لہا کی بات کرتا ہے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اچھا اس میں ہمیں بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک مومنٹ ہے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ایک اختلاف کی تحریک ہے اور یہ ایک سیاسی اختلاف کی تحریک ہے اور اس کا ultimate فارمولا یہ ہے کہ مجورٹی نے فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں مجورٹی کی اپینین کو سننا ہے کشمیر کے اندر ہندو سکھ عیسائے بودھ سب موجود ہیں لیکن مجورٹی مسلمانوں کی ہے تو ہمیں یہ امید ہے کہ جو جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ چاہے جتنی بھی اپینین لوگ کہیں لوگ اپنی رائے کا ہم ہندو کی رائے کا بھی اعترام کرتے ہیں ہم سکھ عیسائی کی رائے کا بھی اعترام کرتے ہیں لیکن ultimately چونکہ جو مجورٹی کی جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ سب کے لیے international چونکہ فارمولا بن چکا ہے اور اس کے اوپر agree کر چکے ہیں کہ جو مجورٹی فیصلہ کرے گی وہی prevail کرے گا تو میں اس لیے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوگ اس نظریے کو سمجھتے ہیں کشمیر کے مسئلے کو سمجھتے ہیں وہ اپنی جو توانائیاں ہیں وہ منفی سرگرمیوں کے اندر ضائع کرنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کی صحیح معنوم ترجمہ نہیں کریں اور اسی سے مسئلہ کشمیر کا حال ممکن ہو سکے آخر میں میں صرف اتنا کہوں گی کہ میرا خیال سے کہ جتنے بھی ہماری یہاں پہ چالیس لاکھ کشمیری اداد کشمیر میں رہتے ہیں آور سیس میں رہتے ہیں ہم سب لوگوں کو جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ رہتے ہیں ان کی ترجمانی کرنے کی ضرورت ہے شکریہ